ایک ویب سیٹ بزنس کے لیے تو ضروری ہے اگر آپ نے ایسیو کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ویب سیٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ویب سیٹ کے بغیر ایسیو ہوئی نہیں سکتی گوگل نے آپ کی ویب سیٹ ہی کرال کرنی ہے یہ لیے کہ اس نے آپ کی ویب سیٹ کو ہی دیکھنا ہے اور ایڈیکس کرنا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ اگزیسٹ نہیں کرے گی تو آپ ایسیو کر رہی ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے گوگل میں رینک کرنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو گوگل سے دھونڈ لیں تو آپ کو ویب سیٹ تو بنانی ہی ہے لیکن ویب سیٹ میں ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے چلتی ہے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو ویب سیٹ میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دومین جو آپ کا نام ہوتا ہے یہ وہ دومین جو آپ یوریل میں لکھتے ہیں اور پھر ایک ہوسٹنگ جہاں پا یہ ساری ویب سیٹ کا ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ایمیجز بھی ہوتے ہیں آپ کا ٹیکس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپ نے جس کی بیس پہ ویب سیٹ چل رہی ہوتی ہے وہ سب چیزیں ایک جگہ پہ ہوسٹیڈ ہوتی ہیں جس کو ہم ویب ہوسٹنگ بھی بولتے ہیں سو گویا ایک ویب سیٹ چلانے کے لیے ہمیں ڈومین اور ہوسٹنگ دونوں ہی چاہیے ہوتی ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں ڈومینز کی سو ڈومینز کیا ہے سو ڈومینز بیسیکلی ایک ایڈریس کی طرح کام کرتا ہے فور ایک زیمپل آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کا ایک ایڈریس ہے آپ کو دنیا سے کوئی بھی خط لکھے تو آپ اس ایڈریس تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ آپ کے محلے میں وہ آپ کا ایڈریس یونیک ہے آپ کا محلہ یونیک ہے اس کے اوپر آپ سٹی یونیک میں رہتے ہیں تو ایسا possible نہیں ہوتا کہ آپ کا ایڈریس کسی اور کا بھی ایڈریس ہو یہ ہو کہ کوئی آپ کو لیٹر بھیجے تو کھنے اور بھی چلا جائیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ کا ایڈریس یونیک ہے آپ کی ویب سیٹ کا بھی ایک unique address ہوتا ہے تو آپ جب بھی کوئی ویب سیٹ کھولتے ہیں تو وہ ویب سیٹ کھول بھی جاتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے google.com کھولی ہو اور کوئی اور ویب سیٹ کھول گئی ہو نہیں اگر آپ کا address ٹھیک ہے یا آپ نے spelling کی mistakes نہیں کی ہے تو اگر آپ google.com کھولیں گے تو google.com ہی کھولے گی نہ کہ bing.com کھولجے اور یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی اور ویب سیٹ کھولتے ہیں تو اسے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ SEO میں اس کا کیا تعلق ہے اور ہم web domains کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں so domain بیسیکلی اس طرح کا نام ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی website لیں یا آپ کسی website کو visit کریں تو آپ کو اس طرح کوئی نام نظر آتا ہے اس کو ہم domain name کہتے ہیں اس domain name میں دو بڑے حصے ہیں ایک top level domain یعنی کہ جو آخری پارٹ ہے .com یہ .com, .net, .pk یا اس طرح جتنے بھی extensions ہیں domain کی سب کو ہم top level domain کے نام سے جانتے ہیں top level domain کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس country میں یا کس extension کی domain لینا چاہتے ہیں کچھ top level domains generic ہوتی ہیں جس طرح کہ .com, .net اور .org یہ global چلتی ہیں زیادہ تر انجیوز جو ہیں .org لینا پسند کرتی ہیں زیادہ تر انٹرنیٹ کی کمپنیاں .net لینا پسند کرتی ہیں لیکن اگر آپ .com بھی لیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ .com سب سے زیادہ چلنے والی domain ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ .pk domain prefer کریں گے اور گوگل بھی آپ کو .pk domain پہ preference دے گا یہ وہ extensions ہیں جو لوگ decide کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے business کے مطابق اگر میرا business پاکستان میں ہے تو میں .com بھی لے سکتا ہوں لیکن میں .pk لے لوں تو زیادہ relevance بن سکتی ہے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو .com extension ہے یہ top level domain کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو آپ نام رکھتے ہیں for example یہاں پر آپ نے company.com یا اسمان.com یا virtual university.com یا آپ کسی بھی طرح کا نام رکھیں گے تو یہ آپ کا نام کہلاتا ہے اس کو technical term میں second level domain بولتے ہیں یعنی SLD سو SLD آپ کا نام ہوتا ہے اور جو TLD ہوتا ہے وہ basically آپ کی extension ہوتی ہے اور یہ دونہ مل کر ایک domain بناتے ہیں لیکن SEO کے لیے ہمیں پورا URL کا structure سمجھا بہت ضروری ہے اور وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر ہماری SEO بھی تھوڑی سی dependent ہے اس کے اوپر اور ہم SEO اچھی نہیں کر سکیں گے اگر ہم یہ سمجھیں گے نہیں سو for example سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو HTTPS لکھاؤ ہے اس کو ہم protocol بولتے ہیں یہ internet کا protocol ہے اور protocol سے مراد وہ توام قوانین وہ تمام rules and regulations جس کے تحت پورا internet چلتا ہے یہ protocol break نہیں ہو سکتے تو HTTP یا HTTPS آپ نے جب بھی website کھولی ہوگی تو آپ کو یہ protocol ہی نظر آئے گا کیونکہ پورا internet اسی protocol کے تحت چلتا ہے سو یہ HTTPS کا مطلب یہ ہے کہ یہ secure protocol ہے اور HTTP کا مطلب ہے کہ وہ unsecure ہے یعنی کہ اس پہ information ساری public ہوتی ہے تو اسی طرح سے جب آپ credit card کی information کہیں لکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر آپ کو HTTPS ملتا ہے اس کے بعد آپ کو company name اور مطلب آپ کا second level domain اور top level domain جو کہ domain name کھلاتی ہے مل کر وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد slash اور اس کے بعد جو url ہے جو باقی حصہ بد جاتا ہے وہ آپ کا permalink کھلاتا ہے اور یہ پورا کا پورا جو structure ہے اس کو ہم ایک url بولتے ہیں جو کہ unique resource locator unique resource locator کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی فائلیں web hosting پر hosted ہیں ان سب کا ایک address ہے تو آپ جو بھی فائل اپلوڈ کریں گے وہ آپ کی domain کے انڈر آپ کی اگر فائل image ہے تو .jpg کی فائل اگر آپ کا پیج ہے تو آگے permalink اس کا پیج کا url تو اس طرح سے change ہوتا چلا جائے گا لیکن ہر چیز کا انٹرنیٹ کے اوپر ایک address لازمی ہے کیونکہ ہر چیز کہیں نہ کہیں سے pick ہوگی اور اگر address نہیں پتا ہوگا براؤزر کو تو وہ اس کو download نہیں کر سکے گا تو یہ تھا url اب url کے بعد ہم بات کریں گے hosting کی جس میں hosting کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی computer کی hard drive ہے اسی طرح سے آپ کی web hosting بھی ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی websites ہیں وہ کئی نہ کئی computers میں یا servers پر پڑی ہوئی ہیں تو آپ basically کیا کرتے ہیں جب آپ google.com کھولتے ہیں یا آپ کو یہ اور website کھولتے ہیں تو آپ جب براؤزر میں اس کا url لکھتے ہیں تو وہ website load ہو جاتی ہے وہ load ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ google.com لکھ کے enter کریں یا اس کو send کریں تو آپ کی information request جاتی ہے اس server کو اور وہاں سے آپ کی website download ہو جاتی ہے so internet میں basically transaction ہوتی ہے data کی ایک server سے دوسرے server پہ یا ایک machine سے دوسری machine پہ اسی طرح سے آپ کی جو machine ہے یہ جو machine جس کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ information پڑی ہوئی ہے اس کو technical time میں ہم server بولتے ہیں so for example جب کوئی user website visit کرتا ہے تو وہ ایک network کے through ایک server تک جاتی ہے اور وہاں سے وہ information پک ہوتی ہے اور وہ آپ کو واپس information آپ کے کمیڈرے پہ load کر دیتا ہے so یہ server جو basically exist کرتا ہے اس کو ہی ہم web hosting بولتے ہیں so جب آپ کوئی domain لکھیں گے تو basically وہ request domain name server کو جائے گی جہاں سے وہ domain register ہوئی ہے اور وہ آپ کو آگے وہ point کر دے گا اس hosting پہ جہاں پر آپ کی fileیں پڑی ہیں سو گویا جب آپ کو website visit کریں گے تو اسی server سے information load ہوگی جس server پہ وہ point ہوئی ہے اس کے علاوہ کہیں اور سے load نہیں ہوگی سو اسی طرح سے domain اور hosting مل کر website چلاتی ہیں اور domain آپ کا unique ہوتا ہے دنیا میں اگر آپ نے ایک domain لے لی ہے تو وہ دنیا میں کوئی اور نہیں لے سکتا سو وہ آپ کا ہی رہتا ہے جب تک آپ اس کے پیسے دیتے رہیں اس کے بعد جو hosting آپ لیتے ہیں وہ آپ بڑی یا چھوٹی ہی کر سکتے ہیں based on آپ کی requirement کیا ہے ہم اس کی مزید بات کریں گے کہ SEO سے related ہمیں یہ چیزیں کیوں سمجھ نہیں ہیں آگے ہم اس کو دیکھیں گے موسیقی